اللہ کہتا کہ میں اپنا حق چاہوں تو ماف کر سکتا ہوں لیکن میرے بندے کا مارا ہے تو جب تک بندہ ماف نہیں کرے گا ہم ماف نہیں کریں گے دنیا میں معاملے صاف کریے دنیا میں معاملے صاف کریے اسی لیے جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے پڑھانے سے پہلے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ جس آدمی کا جنازہ میں پڑھانے جا رہا ہوں اس مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے کون پوچھتا ہے آپ اپنے علاقے کے ملہ اور مولویوں کو بتائیے کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں اس کے بنا جنازہ ہے ہی نہیں لیکن بتائیے کتنے لوگ پوچھتے ہیں کتنی بستیوں میں میں جاتا ہوں جنازہ سامنے کھڑا پڑھا دیا اللہ اکبر ہو گئی ماز پڑھا دی گئی اٹھایا جنازہ چلا گیا لیکن جنازہ پڑھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ میت کا جنازہ پڑھانے سے پہلے اس کے رشتہ داروں کو سامنے لاکر اس کے بیٹے اس کی اولاد کو سامنے لاکر پوچھے کہ مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے اور جنازے میں صفحے لگ جائیں تو پوری پبلک سے پوچھا جائے کیا مرنے والے کا کسی کی اوپر کوئی قرض تو نہیں تھا اگر ایک بھی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ مرنے والا میرا قرض دار تھا مرنے سے پہلے اس نے قرضہ لیا تو قرضہ دیے بغیر مر گیا تو پھر اس کی اوپر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا سن رہے ہیں آپ پھر اس پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا پھر اس کے گھر کا کوئی آدمی کھڑا ہو کر اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ اپنے باپ کا قرضہ میں ادا کروں گا جب بیٹا یا گھر کا کوئی وارث یہ کہے کہ میں اس میت کا قرضہ میں ادا کر دوں گا اتنا اتنا روپیہ تمہارا قرضہ میں دے دوں گا جب اس بات کی گارنٹی جب کوئی لے گا تب اس کا جنازہ پڑھا جائے گا آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا معاملہ ہے یہ بندوں کا معاملہ ایک آدمی مر گیا دنیا سے چلا گیا اس کے ساتھ اس کی نیکیوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا لیکن اس کے باوجود میرے بھائیو اس کا جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا جائے گا کیا اس کی اوپر کسی کا قرض تو نہیں تھا کوئی معاملہ تو نہیں تھا اور اگر نکل گیا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا جب تک کہ اس کے رشتہ دار یہ نہ کہیں کہ اس کا قرضہ کیا اس کا معاملہ میں ادا کر دوں گا میرے پیارے ساتھیوں ذرا پسکر کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اس دنیا سے جانے والے انتقال میں دو یا تین دن بعد ہی رہ جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوگو اگر میرا کسی کی اوپر کوئی قرض ہو تو وہ آج لے لے قیامت کی دن میں نہیں دیزل تھا انتقال سے دو تین دن پہلے لوگو اگر میرے اوپر کسی کا قرض ہو تو وہ دو تین وہ مجھ سے لے لے ایک صحابی اڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے تین درہم ہیں آپ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کی تین درہم اس کے عدا کر دیے جائے اس صحابی نے اسی وقت ان کے تین درہم دے دیے آپ نے فرمایا لوگو جب میری روح کب سے انصری سے پرواز ہو جائے جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ سے پہلے پوچھ لینا کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے اگر کوئی ملتا ہے تو اس کا قرض عدا کر دیا جائے اس کے بعد میرا جنازہ پڑھایا جائے اور پھر مجھے قبرستان میں دفن کر دیا جائے مجھے غور کیجئے میرے بھائیو یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کے لیے ہم مقام محمود کی دعا کرتے ہیں ہر نماز کے بھاردان کے بعد اور اس کا حال یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو پوچھا گیا کوئی قرض تو نہیں تھا جواب کا عزے نہیں ملا سب سے پہلے ابوبغر صدیق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی پھر عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھی پھر عثمانِ غنی نے نماز جنازہ پڑھی پھر حضرتِ علی نے پڑھی مسئلہ یاد رکھنا اللہ کے رسول کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی اللہ کے نبی کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی حجرے میں تھے ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے پڑھتے گئے پہلے ابوبغر صدیق نے پڑھی پھر عمر فاروق نے پڑھی پھر عثمانِ غنی نے پڑھی پھر حضرت علی نے پڑھی پھر ایک ایک صحابہ بات میں آتے گئے پڑھتے گئے ایک ایک کر کے پڑھتے جاتے نکلتے جاتے یہاں تک کی بات میں عورتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی اور سب سے لاشٹ میں بچوں نے نماز جنازہ پڑھی کسی کو پڑھتے پڑھتے اور لوگ دیکھنے آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریبا آج کے موجودہ ٹائم کے لحاظ سے 32 آورز انتقال کے بعد 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا اور اس کے بعد جب آپ کو دفنا دیا گیا مٹی آپ کی ہو جاتی ہے تو حضرت ابو بغزدیق جب تک خلیفہ رہے اعلان کرتے رہے لوگو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض کسی کی اوپر ہو تو وہ مجھ سے لے لے لیکن ابو بغزدیق دو سال تک خلیفہ رہے دو سال تک برابر اعلان کیا لیکن کوئی نہیں آیا پھر حضرت عمر فاروق کا زمان آیا حضرت عمر فاروق کے پورے دس سال تک اعلان ہوتا رہا اگر نبی اکرم کا قرض کسی کے اوپر ہو اگر کسی نے نبی کو قرض دیا ہو اور اس کا قرض باقی ہو تو وہ عمر سے آگر لے لے حضرت عمر فاروق کے دس سال کی خلافت میں بھی کوئی قرضہ لینے نہیں آیا حضرت عثمان غنی کا جب زمان آیا تو بارہ سال تک اعلان کیا جاتا رہا اگر نبی اکرم نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ آگر مجھ سے قرض لے لے میں نبی کا قرض دینے کے لیے تیار ہوں لیکن بارہ سال تک اس مانے غنی کے زمانے میں بھی کوئی قرض لینے نہیں آیا ذرا اندازہ لگائیے کہ قرضے کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے خود اعلان کر رہے ہیں اگر کسی کا قرض میرے اوپر ہے تو لے لے ایک اٹھتے ہوں کہتے ہیں کہ میرے تین درہ میں آپ نے دلوا دیئے پھر کوئی نہیں ملا ابو بگر صدیق نے دو سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا عمر فاروق نے دس سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا اسمانے غنی بھی کہتے رہے کہ نبی کا قرض کسی کی اوپر ہو تو مجھ سے لے لے لیکن بارہ سال تک کسی نے کوئی قرض نہیں مانگا غور کرو کہ قرض کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے کیونکہ قرض دار آدمی کی روح لٹکتی رہتی ہے زمین و آسمان کے بیچ میں میرے پیارے ساتھیوں جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے میرے بھائیو یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب رہتا ہے آئیے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے حقوق اللہ اللہ معاف کر سکتا اپنا حق لیکن بندے کا حق معاف نہیں کرے گا اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے تو پہلی فرصت میں قرض ادا کر دیں پہلی فرصت میں قرض ادا کر دیں کیونکہ نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں روزیں بیکار ہو جاتے ہیں حج بیکار ہو جاتا ہے حج اسی لئے فرمایا کہ قرضہ لے کر حج جیسی عبادت بھی آپ کرنے نہیں جا سکتے ہیں قرضہ لے کر قرمانی آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک وعدہ کیجئے قرضہ جس آدمی سے لے رہے ہیں اس سے وعدہ کیجئے کہ ایک مہینے میں میں آپ کا قرضہ دے دوں گا آپ مجھے بارہ ہزار پندرہ ہزار روپے بطور قرض دے دیجئے تاکہ ہمیں خصی لے لیں اور قربانی کر دیں قرضہ لے کر قربانی کھی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ ہم اس کا قرضہ دھا نہیں کر پائیں گے تو پھر قرضہ لے کر قربانی کرنا بھی آپ کے لئے جائز نہیں ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ قرضہ ہم دے سکتے تو ایک مہینہ دو مہینے کی اجازت لے کر قرضہ لے سکتے لیکن قرضہ لے کر حج کرنے نہیں جا سکتے کیونکہ قرضہ دار پر حج ہے ہی نہیں قرضہ دار پر حج نہیں حج تو اس پر فرض ہے جو صاحبِ استطاعت ہو اگر تم وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو اگر وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے استطاعت نہیں ہے تو آپ حج نہ کریں کتنی بری عادت کہاں سے کہاں نکل گیا کہاں بھیک گیا یہاں پہنچ گیا میں تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم اپنے دوستوں کو کھلا سکتے ہیں دشمنوں کو نہیں لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھئے وہ اپنے دوستوں دشمن سب کو کھلا مومن و کافر سب کو کھلاتا ہے یہ ہے رب العالمین اس کے بعد آئیے دوسری آیت پر اوہمان الرحیم کتنی بڑی نیامت ہے وہ بڑا ہی رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے اللہ کتنا بڑا مہربان ہے یہ سمجھنے کے لئے بعد میں ہم آپ کو اس طرح بعد میں آئیں گے پہلے یہ سوچئے اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس رحمت سو درجے اللہ نے کہا ملب اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے فرمایا یعنی حدیث خدوسی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے پاس رحمت کے سو درجے ہیں دنیا میں جو تم رحم و کرم محبت و علفت دیکھ رہے ہو یہ ایک درجہ میہ نے دنیا میں اتارا ہے رحمت کے سو درجوں میں سے صرف ایک درجہ my allez دنیا میں اتارا ہے 99 درجے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں اب میں کسی سے پوچھوں رحمت کے کتنے درجے ہیں سو اور دنیا میں اللہ نے کتنا درجہ اتارا ہے ایک صرف ایک ایک مرگی کو دیکھی آپ مرگی پلی کو دیکھتی ہے فوراں بھاگتی ہے لیکن وہی مرگی جب انڈوں پر بیٹھتی ہے اور انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں اور مرگی جہاں سلک پر دانا چگتی ہے اپنے بچے اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں اچانک بلی کو دیکھتی ہے مرگی تو بھاگتی نہیں ہے اب آپ دیکھئے وہ مرگی اب بھاگ نہیں رہی ہے کیونکہ جانتی ہے اگر میں بھاگوں گی تو میرے بچے مارے جائیں گے وہ مرگی اپنے پروں سے کھول کر اپنے بچوں کو سمیٹتی ہے اور بلی کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے اس مرگی کے اندر اپنے بچوں کی محبت اور اپنے بچوں کی الفر کے لیے پروں کا کھول دینا اور اپنے بچوں کا سمیٹ لینا یہ اسی ایک درجہ محبت کا حال ہے یہ اسی ایک درجہ محبت کا حال ہے محبت کا حال ہے